بسم اللہ الرحمن الرحیم جس میں جو عام دعوال خلافے ہیں وہاں پر ہمارے ستیر تینات ہیں انہوں نے اس اجلاس میں بھرپور شرکت کی جو ہماری فارن پالیسی کے نئے خدوخال ہیں اس کے حوالے سے غور و غوث کیا گیا ہم نے اس ایونڈ کو سامنے رکھتے ہوئے ہم ایک سنیری موقع ملا کہ ہم خصوصی گفتگو کریں امریکہ میں جو پاکستان کے ستیر تینات ہیں عزاز چودری صاحب سے جنہوں نے اپنے مصروف سکیجل میں سے پرام ساشتویکلی وقت نکالا ہم ان کو ویلکم کر ہوتے ہیں عزاز صاحب اسلام علیکم اور بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا موالیکم السلام میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ میں پی ٹی وی میں خصوصاً آپ کے پروگرام میں شرکے گفتگو ہوں آپ کے حول میں ہے کہ پاکستان پیلیویجن کے لیے تو خصوصاً ہمارے دل میں سپیشل جگہ ہے کیونکہ پاکستان ٹیلیویجن جو ہے اس نے پاکستان کی بہت خدمت کی ہے بہت شکریہ عزاز صاحب اور میں نے نوٹ کیا کہ ہم اس پابلک فورم اطراف کریں گے کہ ایس پارل تکریب بھی آپ نے ہمیں بڑے لبردست قسم کے ایکسلوسف انٹرمز بھی ابتدا کرتے ہیں جو آپ کی نئی سائیمنٹ ہے اب تو آپ کو ما شاہ اللہ تقریباً چھ ماہ ہو گئے ہیں امریکہ میں پاکستان کے تکریب کی حیثیت سے جاننا میں چاہوں گا 22 اگست کو امریکی صدر ٹرمپ نے نئی اخوان اور جنوبی ایشیا پالیسی کا اعلان کیا لیکن اس اعلان میں جو پاکستان کے حوالے سے ان کا لب و لہجہ تھا وہ انتہائی سخت رہا آپ کی اسیسپنٹ سب سے پہلے تو میں جاننا چاہوں گا کہ وہ کیا بجا بنی کہ پبلک ڈپلومیسی میں آ کر امریکی صدر نے کہا کہ جب تک پاکستان سے دہشت گردوں کی ان کے بقول محفوظ پناہ گاؤں کو ختم نہیں کیا جائے گا پاک امریکہ تعلقات میں بہتری نہیں آئے گی کہ البتہ انہوں نے دھمکی آمیز انداز میں کہا کہ اس کے نتائج کبھی پاکستان کو سامنا کرنا پڑے گا کیا اسیسمنٹ ہے وہ ایسا کیا ہوا آپ کی ملاقاتیں بھی ہوئی ہوں گی باتجیت بھی ہو کیوں ٹرمپ نے ترزانیہ سے جیسے امریکہ کا اتنا سخت لب و لہجہ پاکستان کے حوالے سے سامنے آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ کے اس چردی کے اعلان سے پہلے ہماری بھی جکائنن ان کے ساتھ ملاقاتیں ہیں میں اپنا نکتہ نظر بھی بتایا اتفاق تھا بہت ساری چیزوں پر نہیں تھا ہم جو یہ زیادہ سٹریٹیجی کا عیق تھا وہ افغانستان کی صورتحال سے متعلق تھا اور افغانستان میں جو صورتحال ہے وہ یہ کہ سیکیورٹی جو ہے وہ پچھلے چند سالوں میں اس کی حالت بگڑتی چلی گئی اور باوجود اس کے پچھلے پندرہ سولہ سال سے وہاں پہ اتنی بڑی اقتصادی اور عفقری انویسٹمنٹ کی گئی ہے وہاں پہ لیکن اس کے باوجود معاملات نہیں سولجے تو یہ شاید کسی کو احساس ہوا وہاں پہ کوئی تینکس بھی ہیں کہ جی اس کی باوجود شاید پاکستان ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو صورتحال افغانستان میں مخلوش ہے اور بگڑی ہوئی ہے اس کی بہت سارے عوامل ہیں اور اس طریقے سے پاکستان پہ دوش رکھ کے آپ جو ہیں افغانستان کی صورتحال کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے تو پاکستان کو جو سکیپ گوٹنگ جس طرح انگریزی میں کہتے ہیں پاکستان کو سکیپ گوٹنگ کو اگر آپ کر بھی لے تو کیا اس سے افغانستان کی صورتحال بدل جائے گی کیا وہاں پہ جو اس وقت مخدوش سیکیورٹی حالات ہیں جو اقتصادی حالات ہیں کہ ان کی اکانومی بھی بیٹھ گئی ہے جو نارکٹکس کی ٹریڈ پھیلتی چلی جا رہی ہے وہاں پہ جو کرپشن کے اور بھی اور بے شمار ایشیوز ہیں مختلے جائیں گے تو کیا وجہ ہے پہ کرتا کلائمکلی مازد عزاد صاحب کے پھر آپ نے جو سوالات اٹھائیں ہیں امریکہ میں کیوں سمجھا جاتا ہے اور آپ نے تنگ ٹینک کی بات کی اور ہمارے بھی ممبسچین کہتے ہیں کہ ہرٹسن تنگ ٹینک ہے یہ ایک تنڈنسی ہوتی ہے کہ اگر آپ کسی صورت میں ناکام ہو رہے ہو تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی اور وجہ تلاش کی جائے تاکہ اپنے سے توجہ ہٹ جائے اور یہ جو ہے اس کی وجہ سے ان کو مشکلات بھی پیش آ رہی ہیں کیونکہ امریکہ کے اندر ایک بحث چل نکلی ہے کہ کیا یہ جہاں آپ کے ڈیڑھ لاکھ فوج تھی اس سے مسئلہ حال نہیں ہوا تو کیا یہ بارہ تیرہ ہزار سے ہو جائے گا بہت بڑا سوال ہے اور یہ کہ پچھلے پھر پندرہ سولہ سال سے کامیاب کیوں نہیں ہوئے اور جو پاکستان پہ الزام لگ رہا ہے تو پاکستان میں جو جو گراؤنڈ سیچویشن ہے وہ تو یہ ہے کہ ہم نے دہشت گردی کو باقاعدہ اس کی لہر کو پیچھے پہ تھیل دیا پذیرائی کیوں نہیں ہے سر دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ امریکی صدر کے 20 یو ایس ڈیزگنیٹڈ جو ٹیرسٹ آرگنیزیشن ہے ان کے یہاں پر محفوظ ٹھکانے ہیں پھر یہ کیا وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں اور ہمارا بیانیاں یہی ہے کہ ہم نے دہشت گردی کی کمر توڑ دی ہے اور ہم نے یہاں سے تفایہ کر دی ہے اس کی پذیرائی واشنٹن دی سی میں کیوں نہیں واشنٹن دی سی میں اور پوری دنیا میں اس کی پذیرائی جو ہے وہ ہونی چاہیے کیونکہ دنیا کو نظر آنا چاہیے کہ پاکستان نے کیا کیا ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بات اب شروع ہو گئی ہے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ جناب یہ پاکستان میں اگر اتنی جو صورتحال بہتر ہوئی ہے یہ کیسے ہوئی ہے بڑی قربانیوں کے بعد ہم نے یہ کمر دیا 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 ہے اور ہم نے بڑا اس معاملے میں صبر دکھایا ہے پاکستان کی قوم نے اور الحمدللہ یہ سب دیکھ رہے ہیں کہ جب افغانستان میں اور پورے خطے میں دہشت گردی کے خلاف کامیابیاں تو نہیں مسائل بڑے ہیں وہاں پاکستان میں جو ہے پاکستان میں جو کامیابی ہو رہی ہے اور اس کے نتیجے میں اپنے عامہ کی صورتحال پاکستان میں سب کے سامنے ہیں آپ کو یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ ایک سسادی صورتحال ہے میں آپ کو بتاؤں کہ ایک پھر بھی لوگ اس پہ کیوں مسئل ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک جو بڑی تصویر ہے ایشیا میں اس کی بھی ایک وجہ بنتی ہے یہ جو نئی الائنمنٹس بن رہی ہیں آپ نے دیکھا کہ ہندوستان امریکہ کے بہت قریب آیا افغانستان میں تو ویسی وہ موجود ہے تو یہ تینوں نے مل کر بھی ایک بنایا ہوئے پاکستان کی چین کے ساتھ جو بہت قریبی تعلقات ہیں وہ بھی بہت سارے لوگوں کو نہیں بھاتے پاکستان اور سنٹرل ایشیا وستی ایشیا کے ساتھ ہمارے بڑھتے ہوئے تعلقات ایون روس کے ساتھ دوسری قوموں کے ساتھ تو ایک پورے ایشیا میں ایک الائنمنٹس نہیں بن رہی ہے کنیکٹیوٹی ہو رہی ہے تو اس میں بھی وہ بھی اپنا ایک پہلو ہے اس میں اس کا ایک پہلو ہے جس کو مدے نظر رکھنا چاہیے کہ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پاکستان جو ہے وہ اگر اس پہ دباؤ ڈال دیا جائے تو وہ ہمارے مقاصد کے لیے آئے گا تو یہ دباؤ ڈالنے کے اس کو طریقہ کا آجا سکتا ہے یہ دباؤ ڈالنے کا طریقہ کا آ رہا ہے کہ پاکستان پہ الزام ڈال دیا جائے اب پاکستان اس دباؤ میں نہیں آئے گا لیکن اس میں اعزاد صاحب آپ نے کہا کہ پاکستان اس عزام میں اس دباؤ میں نہیں آئے گا لیکن جیسے میں نے کہا یہ پبلک ڈیپلو میسی بھی آ کر یہ بات کرنا یہ تو بیک چینل بھی بات کی جا سکتی ہے آپ لوگوں کی یہاں پر جو جنرل نکلسن ہیں ان کا بھی جب بیان ہے تو ان کا پرائیوٹی بھی ہمیں گیج کر رہے ہیں کیا وجہ بنی کہ پبلک لیے آ کر پاکستان کے حوالے سے کہنا کہ پاکستان جو طرز عمل ہے اس کو بدلنا ہوگا اور دو انجیٹلی کا ورڈ یوز کرنا جی جی امریکی صدر کی جانب سے دیکھیں وہ جو انہوں نے مناسب سمجھا انہوں نے کیا لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان معاملات کو اس طرح پبلکلی نہیں کرنی کی ضرورت ہوتی دیکھیں قوموں کے درمیان تعلقات رہتے ہیں امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت اہمیت کے حامل ہیں پچھلے ستر سال میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جب جب یہ دونوں ملک انہوں نے مل کر کام کیا اس وقت دونوں ملک کو فائدہ ہوا اور جب نہیں کیا تو نقصان ہوا یہی پیغام ہم ان کو امریکیوں کو دیتے رہیں اور دیتے رہیں گے کہ دیکھیں یہ اگر آپ پاکستان کو افغانستان کے تناظر سے ہی دیکھتے رہیں گے اس کے لینڈ سے ہی دیکھتے رہیں گے تو آپ اس تعلق اس ملک کے ساتھ جو دو سو سات ملین نفوس کا ملک ہے جس کے اتنے وسائل ہیں جو ایک بہت بڑی قوت ہے اس کے ساتھ اپنے تعلقات کے ساتھ انصاف نہیں کریں گے اگر آپ نے افغانستان کے لینڈ سے دیکھا پاکستان کو اس کے اپنے لینڈ سے دیکھئے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ دونوں ملکوں کے تعلقات جو ہیں وہ اتنے کرسیرل جہتی ہیں اتنے وسیع بنیاد ہیں کہ تعلیم اور صحت کے شعبے سے لے کر تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبے تک آئیٹی کے شعبے سے لے کر کاؤنٹر ٹیرزم اور ڈیفینس کے شعبے تک یہ سلسلہ ہے دونوں ملکوں کے درمیان تو دونوں ملکوں کی حکومتوں کو بھی یہ چاہیے کہ اس ساری ریلیشنشپ جو ہے پوری جو تعلقات اس کا آہ ہاتھا کریں اور افغانستان کے لینڈ سے پاکستان کے ساتھ تعلقات کو مت دیکھیں بیل سیٹ اب صرف میں یہ سوال بھی ضرور آپ کی موجودی کا فائدہ اٹھا کے کروں گا کہ یہ جو گیپس ہیں پاکچو ایس ریلیشنز میں اور اس وقت جب ہم آپس میں گفتگو کر رہے ہیں تو وزیر خواجہ آسف صاحب کا جو عمری کی ایک کا وزیٹ تھا وہ ریس کیجول ہو رہا ہے وہ موقع ہوا اور جو ہمیں بتایا گیا جو ایکٹنگ سیکٹری آف سٹیٹ ہیں ایلیس ویلز طائبہ انہوں نے یہ آنا تھا وہ بھی دورہ ملتبری ہو گیا تو اس وقت مذاکرات میں تاتل ہے جاننے میں چاہوں گا کہ یہ جو گیپ آیا رہی جو تاتل ہے اس کی وجہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم اپنا بیانیاں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اقوانستان کے پریزم سے مت دیکھیں ہم نے آوری لازوال قربانیاں ہیں اس کو ہم نہیں پہنچا سکے امریکیوں تک یہ امریکہ سمجھنا ہی نہیں چاہتا سچ کیا ہے 21 اگست کو امریکہ بھی اس کو تکیس اگستی یہاں بائی انہوں نے جب یہ پالیسی اناؤنس کی تو اس کے تین دن بعد نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی طرف سے ہمارا ایک جامع جواب آیا اور آپ نے دیکھا کہ وہ بہت ہی مناسب جواب تھا اس میں پاکستان کے تمام جو پالیسی لائنز ہیں بڑے اچھے طریقے سے ان کو بھی آئے تھے اور تمام الزواد کو انہوں نے مسترد کر مسترد کیا اور پاکستان کا مقدمہ میرے خیال میں اس سیکیورٹی کمیٹی کی جو میٹنگ میں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں پیش کیا گیا وہ میں نے اس سے پہلے اتنا اچھا نہیں دے گا بہت اچھا سمجھا تھا لیکن جس طرح یہ کمیٹی میٹنگ ہو رہی تھی اسی دن ان کا دورہ وہاں پہ امریکہ ہونا تھا چوبیس اگست کو وزیر خارجہ اس لیے یہ ضروری سمجھا گیا کہ یہ یہاں پہ اپنا جو ان ہاؤس ہے اس کو پہلے اگزیمن کر لیا جائے تو وہ دورہ نہیں ہوا اس کے بعد جو ان کی آفیشل سے نہیں آنا تھا وہ عید کے بالکل ایک آر دن پہلے پہنچ رہے تھے یہاں پہ عید آپ کو پتا ہے عید العظاق عید العظاق اس وجہ سے یہ شیڈولنگ کے ایشوز آئے تھے میں نہیں سمجھتا میرا خیال میں دونوں ملکوں میں ابھی بھی اس بات کیا بڑی خواہش ہے کہ تعلقات جو ہیں ان کو قائم رکھا جائے اور ہمارے ان کے ساتھ راپتے ہیں ابھی میں واپس جا رہا ہوں کل تو میں جا کے مجید ملاقات سنوار کو بھی انشاءاللہ ان کے ساتھ متوقع ہے تو ہم یہ بات چیت کریں گے کہ اب ان دونوں ملکوں کے درمیان جو بات چیت کا سلسلہ ہے وہ دوبارہ بحال کیا جائے تاکہ معاملات جو ہیں وہ سمجھے چاہیں کہ ان کو اس میں سے جھونڈا جائے کہ کہاں اکٹھے کام کر سکتے ہیں اور کہاں ایسا ہے جہاں پہ دونوں کے نقطہ نظر میں اختلاف ہے یا فرق ہے تو اس کو دور کیسے کیا ہے سوال یہ ہے کہ یہ جو پرسیپشن ہے اس کو زائل کرنے میں ہماری کوئی کمزوری ہے یا وہ یہ زائل ہونے نہیں چاہتے یا وہ اس سے اس سے کیری آن کرنا چاہتے ہیں سوال یہ ہے کہ کیا ہماری اپنی بھی کوئی کمزوری ہے جس کے وقت سے ہم اپنا بیانیاں ان کو نہیں بتا سکتے سمجھا نہیں سکتے لیکن یہ ہمارا یہ خیال ہے کہ پاکستان نے دہشتگردی کے میدان میں بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں لیکن امریکہ کا یہ خیال ہے کہ آپ نے یہ کی ہیں اور ہم اس کو اکنالیج تو کرتے ہیں لیکن ابھی بھی طالبان اور حکانی سے یہاں ٹھکانے ہیں یہ ان کا خیال ہے اور نیشنل سکیورٹی کمیٹیٹ میں آپ نے دیکھا ہماری عسکری قیادت ہماری سیغل قیادت ہمارے وزیراعظم سب نے یہ کھل کر بتا دیا کہ جب سے ہم نے ضربے عزب کیا اور یہ کیا تو کوئی کسی قسم کا ٹھکانہ یہاں نہیں ہے باقی طالبان اور حکانی جو ہیں وہ تو تو افغانستان کا ایک گروپ ہے دیکھا جنرل نکل صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پشاور اور کوئٹا کورنکا کی شوراس موجود ہیں حقیقت تو یہ ہے کہ کنر اور نورستان میں اس وقت ٹھکانے بن چکے ہوئے طالبان کے اور اس وقت جو ہے جتنے پاکستان میں دسمبر دوزار چودہ میں پشاور کے سکول پہ جو اٹیک ہوا اس سے لے کر چوبیس جولائی اس سال لاہور کے اٹیک تک یہ سارے کے سارے وہاں سے ٹریٹ ہوئے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جس پہ گوھر کرنا ہے اس پہ گوھر کیجئے پاکستان جو ہے کئی بار کہہ چکا ہے کہ طالبان اور حقانی جو ہیں وہ ہماری ہماری نمائندگی نہیں کرتے اور نہ ہی ان کے لیے ہم یہ کبھی بھی چاہیں گے کہ ہماری سرزمین وہ استعمال کریں ہم نے کہہ رکھا ہے کہ یہاں سارے جگہ استفایہ کر دی گئی ہیں اور ان کو بھی ہمارا پیغام یہی ہے کہ آپ ہماری سرزمین استعمال کر کے کوئی اسی قسم کا تشدد یا دہشتگردی افغانستان میں مت کریں اب افغانستان کے اندر تشدد روکنا یا دہشتگردی روکنا وہ کیا ہمارا کام ہے لیکن ہم اپنے ملک کے ذمہ دار ہیں اور ہم اس کو کر رہے ہیں اسی طریقے سے افغانستان کے اندر ایک حکومت ہے اور اس کے اندر ان کو ایک سپورٹ ایک کوئیلیشن کی تو ان کو چاہیے کہ وہ اور ہم نے تو یہ بھی کہا کہ آپ اگر دیکھیں تو پاکستان میں جو کامیابی آسل کی ہیں آپ اسی سے دیکھیں کیا سبق سیکھیں جو اعضاء صاحب یہ بھی میں آپ سے جانا چاہوں گا کہ جو آپ نے بتایا کہ ہمارا یہ موسکہ پھائی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی بات کی ان کے دو اجلاس ہو چکے ہیں پھر اس میں یہ تیہ ہوا کہ آپ لوگے سفرہ کی کانفرنس بلائی جائے جو اس سے فرشات آئیں گی اس کے بعد دوبارہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں یہ تمام چیزیں فرم اپ ہوں گی میں یہ جاننا چاہا رہا ہوں کہ میں ہم نے امریکہ میں مقیم جو تدیعہ کار ان سے بھی بات کی انہیں نے کہا یہ امریکہ کی ریٹل پالیسی تھی جھٹکا پالیسی تھی جو ہمارا ریسپونس اب تک آیا ہے اس کو واشنٹن میں جو بہت سر حلکے انہوں نے کیسا لیا جو پاکستان کا جواب آیا ہے امریکی صدر کی نئی پالیسی کے میں جو جواب اب تک سامنے گیا اس کو امریکہ نے کیسا لیا میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں بہت سارے حلکے ہیں جنہوں نے جس طرح کسی بھی جمہوری دارے میں ملک میں ہوتا ہے انہوں نے تو سٹیٹیجی کو بھی تیٹیسائز کیا ہے پہلے چلیں وہ تو ان کا اپنا داخلی معاملہ ہے لیکن پاکستان کے بہت سارے موقف کے حق میں بھی چیزیں لچھی گئی ہیں یہ ان کی میڈیا میں یہ بات عبری ہے کہ یہ جو پاکستان نے موقف لیا ہے کہ پھر کیسے پاکستان نے دہشت گردی کو شکستی ہو کیسے پاکستان کامیابی حاصل کر رہا ہے اگر پاکستان دہشت گردوں کے ساتھ کر رہا ہے دوسرا یہ جو ابر کے آرہی ہے وہاں پہ وہ یہ ہے کہ پاکستان جو یہ کہتا ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ آپ جو اس کو لیڈ رول دے رہے ہیں افغانستان میں یہ کیسے درست ہوگا یہ معاملہ رہے ہیں کیسے ٹھیک ہوگا کیونکہ ہندوستان کی جو افغانستان میں موجودگی ہے وہ کوئی بے ذرہ چیز تو نہیں ہے وہ تو باقاعدہ ایک سوچے سبے منصوبے کا حصہ ہے جس کے ذریعے پاکستان کے خلاف دو فرنٹ سیچویشن بنانے کا چلتا ہے تو یہ باتیں آپ اٹھ رہی ہیں وہاں سے کہ یہ آپ ایک معاملہ حل کیے بغیر اب آپ نے بیچ میں ایک اور اس کو کمپلیکیشن کر دی ہے ہندوستان کو بیچ میں ڈال کے تو یہ باتیں آپ آنے شروع ہو گئی تو یہ جمعود اس فقط تاری ہے پاک امریکہ تعلقات میں ہم دیکھیں ایک سٹال پروسس ہے اس کو کیسے توڑا جا سکتا ہے اس کو بات چیز توڑا جائے گا ان کو بتایا جائے گا کہا جائے گا کہ دیکھیں ہمیں آپس میں جو ہے اور میں آپ کو بتاؤں وہاں پہ ہیں اس بات کی خواہش ہے کہ ہم نے کرنا ہے کہاں جاتا ہے کہ وائٹ ہاؤس میں صرف کا جو ہاکس ہیں وہ پریویل کر رہے ہیں نیچل سیکیورٹی ایڈوائزر جنرل میک ماسٹر کی بات کی جاتی ہے جو ان کے دیفنس سیکیورٹری ہیں جنرل میک میٹس کی بات کی جاتی ہے لیسا کرٹس اہبہ جو ہرسن انسٹیٹورٹ سے لیکن ان کا شد اصور رسوخ ہے وہ بھی ہاکس میں شمار کی جاتی ہیں تو اور جو امریکی وزیر خارجہ ریکس تیلرسن انہوں نے بھی بڑا ساختیر موقف اپنایا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان جو ہے جو نون نیچل الائیکہ سٹیٹس ہے وہ واپس لیا جا سکتا ہے اس کی بھی نتائج ہو سکتے ہیں تو ان آکس کے ہوتے ہوئے کوئی ہم آج پاس کوئی ونڈو اپورچنیٹی نظر آ رہی ہے لیکن اس نکتہ نظر سے جو آپ اٹسن رپورٹ یا کوئی کہہ رہے ہیں یہ نکتہ نظر پاکستان کی ڈہشتگردی کے خلاف جو جاری جنگ ہے جس میں ہم بڑے کامیاب ہیں اس کو نکستان پہنچاتا ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے پورا قبائلی علاقہ جو کئی صدیوں تک جو ہے جس کے اندر یہ مسائل تھے کہ وہ یعنی مسائل سے مراجعہ نہیں ہے وہ ایک نظام تھا پورا لیکن نائن لگن کے بعد سے وہاں پہ بہت سارے ملکنٹس و دیشتگردوں نے جگہ بنا لی تھی آج اس کا چپا چپا الحمدللہ وہ کلیرڈ ہے اور انشاءاللہ وہاں پہ جلدی وہ سیاسی اصلاحات ہوں گی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو حاکس ہیں وہ جلدی یہ دیکھیں گے کہ ان کی اس قسم کی جو پالیسی ہے اس کا پاکستان میں یہ تو ہمارا بیانی ہے ان کا یہ ہے کہ جب ہم پاکستان پر زور ڈالیں گے پریسر ڈالیں گے تو پھر پاکستان جو ہے وہ ہماری ٹرمز پر لیکن اگر پریسر ڈالیں گے تو جو امریکہ مخالف جذبات پاکستان میں ابر جائیں گے اور بڑھیں گے تو کیا یہ بہتر ہوگا دونوں ملکوں کے لیے دونوں ملکوں کے تعلقات چلیہ آپ میرے بتا دے اور اگر کیا یہ اس کا فائدہ نہیں اٹھائیں گے کیا یہ اور دور نہیں لگانے شروع کر دیں گے کہ ہم اور امریکہ کو نقصان پنچائیں اور ہمارے لیے ہمارا کام اور مشکل ہو جائے گا کیونکہ یہ لوگ جو ہیں یہ ہمارے ملک میں بھی دہشت گردی کر سکتے ہیں تو یہ جو سوچ ہے اس کو بدلنے کی ضرورت ہے امریکہ کے اندر یہ ایک چیلنج ہے لیکن اس میں جو لوگ بھی یہ سوچ رکھتے ہیں اور بہت سر ایسے ہیں جو نہیں رکھتے یہ سوچ وہ ان کو سمجھانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھیں یہ سوچ جو ہے یہ نہ صرف دہشت گردی کے خلاف ہماری جو جنگ ہے اس کو نقصان پہنچا سکتی ہے امریکہ مخالف جذبات کو بھرکا سکتی ہے دہشت گردوں کو وہ جو جگہ وہ جو کھو چکے ہیں وہ دبالا جگہ ان کو مل سکتی ہے اور پاکستان اور امریکہ کے دنمیان جو تعلقات ہیں یا جو تعاون کی جو اس وقت اشد ضرورت ہے اس کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے پاکستان اس لیے ضروری ہے اور تعاون کی اس لیے ضرورت ہے کیونکہ افغانستان میں اب ان کے لئے حوالے تھے پاکستان افغانستان کا ہمسائے ملک ہے ہمارا اپنا ایک کردار ہے جو ہم کرنا چاہتے ہیں اور ہم کئی بار ان کو یہ کہہ چکے ہیں کہ پاکستان کا جو کردار ہے افغانستان میں وہ بہت مصبت ہے اور وہ کیوں مصبت وہ اس لیے ہے کیونکہ ہم یہ جان گئے ہیں کہ افغانستان میں جو بدامنی ہوتی ہے وہ ہمارے لئے نقصان دے ہوتی ہے آج 38 سال ہو گئے کہ افغانستان میں امن نہیں آرہا اور اس کا ہمیں خمیازہ کو مل کر تعاون تو سر یہ جب یہ ریوی ہو رہا تھا پالسی آپ لوگوں کے چکے آپ ہاں انبیسٹر ہیں ہمارے آئیز انیئرز آپ ہی ہیں آپ لوگوں کا انپوٹ لیا جاتا ہے یا آپ لوگوں نے اپروچ کیا انگیج کیا کسی مرلے پر یہاں پر بیٹھے ہوئے ناکدین آپ لوگوں یہ کہتے ہیں کہ شاید آپ لوگوں اس وقت انبول نہیں آپ نے اپنے آپ کو کیا یہ انگیج نہیں کیا جس کی وقت سخت گیانی امریکہ کا ہے یہ درست نہیں ہمارا رابطہ رہا ہم نے اپنا پورا نقطہ نظر پہنچ آیا اور کچھ ایریاز میں کہہ رہے ہیں کہ آپ کا معاملات جو ہیں وہ چال سکتے مثال کے پور ایسیس دیشت گردی جو بکھی امادہ جنگ ہے اس کے اندر جو آئیسیس کا ناسور وہاں پہ اٹھا رہے پھر دونوں ملکوں کے درمیان جو اقتصادی روابط بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں اور جو پرائیویٹ سیکٹر دلچسپی لے رہے امریکہ میں کارپیٹ امریکہ بہت دلچسپی لے رہے کیونکہ اندر نظر آرہ پاکستان میں جو اقتصادی خوشحالی کے لہر آنے والی ہے جو اگلے سال تک انشاءاللہ بہت سارے راستے اور کھولیں گے تو وہ تیاری کرنا چاہتے اس کے لیے بہت حصہ لینا چاہتے تو بہت ایسے معاملات ہیں پھر امریکہ کے ساتھ ہماری سجارت ہے ہمارا کوئی ایک ملین کے قریب پاکستان امریکی کمیونٹی ہے ان کی بھی پاکستان کے ساتھ بڑی محبت ہے بڑا دوستی ہے تو ہم یہ چاہتے کہ یہ تمام شو بے ان پر بھی وجودی جائے صرف افغانستان کی صورت آت ان تعلقات کو من دیکھ لیں یہ آپ کے بات صحیح ہمارے جو کسیر الجہد پالیسی ہونے چاہیے اور میں چاہوں گا ہم ضرور بات کریں گے آپ پاکستان کے آپ کا ہائی تک ہائی پوائنٹ کیا رہے سب سے مضبط پہلو کیونکہ یہ کہنا امریکی وزیر خارج کا نون نیٹو لائک سٹیٹس واپس دیا جا سکتے صدر ٹرم کا یہ کہنا کہ اگر پاکستان نے اپنا طرز عمل نہ بدلا تو پاکستان سے نمٹنے کے طریقے کار کو بدلا جائے گا میرے خیال میں ایک ہوتی ہے کہ اپنی جو انہوں نے موقع بیان کیا جس کی کئی آڈینس ہوتی ہیں باہر کی آڈینس پی ہے ان کی اپنی دومیس آڈینس پی ہے وہ سارے سلسلے ہوتے ہیں تو اس قسم کے وہ بیانات ہوتے پھر اس سٹیٹیگی کے اندر بیٹھ کے ڈیٹیل سٹیک کی جاتی تفاصیل جو بھی ہماری ان کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت ہونی ہے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ باقاعدہ ہم نے امریکہ کے اندر تو ہر قسم کے شعبے میں گیا ہوں میں نے کانگریس پہ کئی درجن کانگریس من سے ملاقات کی ہے اور اس کے علاوہ میں سینٹرز بہت ملا ہوں میں تین ٹینک میں گیا ہوں میں سپیچز کر رہا ہوں تا کہ ہمارا نظر عوام تک بھی پہنچے پبلک اپینین بھی پہنچے لیکن جو سب سے زیادہ محصر میرے لئے جو انصر رہا ہے وہ پاکستانی امریکن کمیونٹی پاکستانی امریکن کمیونٹی جو ہے وہ ان کو میں یہ کہہ رہا ہوں میرا پیغام ان کو یہ کہ آپ پاکستان کے ساتھ آپ کی محبت تو انمیٹ ہے لیکن امریکہ کے اندر آپ اپنے قدم جمعیں امریکہ کی سیاست میں بھی آپ کے سپیشل جن جن ریشن آگئی ہے وہ آنے چاہیئے تاکہ ہماری جو آواز ہے اس آپ کو بتاؤں کہ میں کمیونٹی سے نیو جیورک میں ملا ہوں نیو جیرسی میں ملا ہوں میں ان کے ساتھ باستن میں ملا ہوں ہوسٹن میں ملا ہوں لاؤس انجلس میں ملا ہوں شکاگو میں ملا ہوں بہت سر اور شہروں میں جا رہا ہوں اور جا کے بڑا اچھا لگا ساتھ آئے وہ میٹنگز میں آتے تھیں تو میرا جو دائرہ کار ہے اب میں صرف ہل پر نہیں مل رہا امریکہ کا پارلیمنٹ ہے بلکہ میں پارلیمنٹ ایڈیوز کو ان کی کانسٹیچونسیز کے ادھر جا کے مل رہا اور کس کے ذریعے مل رہا ہوں پاکستانی امریکن کمیونٹی ممبران وہ اتنے اثر ہیں ماشاءاللہ انہوں نے تین جو موجود تھے ایک چائے پہ اکٹھے ہوئے اور مجھے انہوں نے اکنیشنز بھی دیں میں نے ان کے ساتھ ملا اس طریقے سے پاکستانی امریکل کمیونٹی اور پاکستانی سفارت خانہ اور کانسل خانے انشاءاللہ مل کر کام کریں پاکستان کا ان سے ہماری خصوصی گمتوگا سے ساتھ جالی رہے گا پرام سوچے دیکھتے رہی بکفہ لے لیٹے پاکستان کو کار رکھنے کے دیے ہمیں اور قربانی کرنا ہوگی پاکستان ایک اسلامی جمہوری ممکہ مسلمان ایک امت ایک قوم ایک سوچ ایک تک ایک ابرد جمہوری ہماری خصوصی گفتو کا قصصہ جاری ہے امریکہ میں پاکستان کے سفیر عزاز جو ہلکا انتخاب ہے اس پر جا رہے ہیں اور وہاں پر جو پاکستانی شامل ان سے بھی بات کریں میں یہ بھی آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہاں پر بہت یہ بھی کہا جاتا ہے کہ لوبیسٹ امریکہ میں ایک تریقہ کار ہوتا ہے ماں لوبیسٹ ہائر کیے جاتے ہیں جو لوبی کرتے ہیں آپ کے ملک کے لیے اور بھارت کی مثال دی جاتی کہ ان کے لوبیسٹ بڑے افیکٹیو ہیں اور جو ان کا بیانیاں ہوتا ہے وہ انفرچنیٹلی امریکہ کے بیانیاں میں شامل ہو جاتا ہے جو کہ انٹی پاکستان ہے آپ نے کوئی لوبیسٹ ہائر کیے ہوئے ہیں یا آپ خود سے ہی لوبی کر رہے ہیں کوئی ایسا ڈیٹیلز ہمارے سے شیئر کریں یہ میرے بہت سارے انٹرویوز کی ہیں میں نے لوبیسٹ کو دیکھا ہے اور اس پہ میں اپنی سفارشاہ دوں گا لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ آپ پہ اپنا جو سفارت خانہ ہوتا ہے کسی بھی ملک کا اس سے بڑا لوبیسٹ کوئی نہیں ہوتا ہے کیونکہ وہ ملک کے لیے باقاعدہ اس کا تو یہ ہوتا ہے اور ہمیں اپنا مقدمہ لڑنا ہے اور بڑے ہم اس سے بڑے ہمت اور حوصلے کے ساتھ لڑے اور آپ دیکھیں گے لیکن کچھ سسٹمیٹکلی آپ کا جو پی آر کا جو معاملہ ہے ہمارا کا ایشو ہے کہ جو ہمارے ہاں جو حقیقت وہ تو آپ کے سامنے ہے اور دنیا کے سامنے تو کیا وجہ ہے کہ ایمیجٹیو نے اس سے مطابقت رکھتا ہے اس وجہ سے ہم نے کوئی پی آر فرمز کا ہم سکوچ رہے ہیں کہ کوئی ایسا لگائیں کوئی ایسا کوئی تینگ ٹینکس کے ساتھ مل کر ہم یہ سلسلہ کریں کہ پاکستان کا جو مصبت بیانیاں ہے اس کے اوپر آپ زیادہ اس کو پھیلائے جائے تو اس کے ایک کام ہم کر رہے ہیں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اور اس کے پر دلدددد فیصلہ ہونا چاہیے تاکہ ہم جو اپنا یہ مقدمہ جو ہے وہ پورے امریکہ کے سامنے جو ہے محصر انداز میں پیش کر سکتے ہیں اچھا یہ بتائیے گا عزاد صاحب کے اسی ماہ میں یون جنرل سمدی کا سیشن بھی ہونے چاہ رہا ہے اور وزیر آزم شاہد حاکان عباسی صاحب وزیر خواجہ خواجہ آسے صاحب بھی امریکہ جائیں گے آپ کچھ ہمیں بتا پائیں گے کہ اس دورے میں امریکی نمائندہ جان سے کوئی ملاقاف نہیں آپ لوگ نے سائیڈ لائنز پر تیہ کی ہیں تاکہ یہ جو اس وقت ایک جمعوت تاریخ ہے یہ ٹوٹے جی اس سلسلے میں بات چیت ان کے ساتھ ہو رہی ہے کہ جو روابط ہیں ہمارے آگر اکروا میں مطیدہ کے جلاس کے حاشیوں پر کچھ اگر ہو سکے تو اس پر ہم رابطے میں اور اس کو پر بات چیتے ہو رہے ہیں اچھا یہ بھی میں آپ سے جانا چاہوں گا کہ جو امریکہ کی پالیس ہی تھی اس کا یہاں پر ردی عمل آیا بہت سے آپ کو معلوم ہے کہ ہم بھی ایموشنل طرح جذباتی لوگ ہیں اور کچھ عمامی سطح پر مظاہرے بھی ہوئے پرلیمنٹ نے بھی متفتقہ کارادات سیشنز ہوئے ہوئیں سیلیکس میں کیمرہ سیشن ہوا انہوں نے اپنی تجاویز دی ہیں قومی سملی میں ہوا ہے میں آپ سے جانا ہی چاہ رہا ہوں کہ بہت سے محسین کہتے ہیں کہ امریکہ نے پاکستان کو مس کلکولیٹ کیا یہ وہ نائن الیون دوہزار ایک کا پاکستان نہیں ہے یہ دوہزار سترہ کا پاکستان ہے پلوں کے لیے جسے بہتا پانی بیہ چکا ہے لیکن وہ ساتھ میں یہ بھی کوشن کرتے کہ ہمیں بھی امریکہ کو مس کلکولیٹ نہیں کرنا چاہیے کوئی جذبات کی روح میں بیہ کر ہم کچھ زیادہ ہی مس کلکولیشن نہ کر پائیں اس ڈالنس کو کیسے استعمال کرنا چاہیے یہ مشاہدہ صحیح ہے جی آپ کا کہ ہمیں وہ توازن نیک ہونا چاہیے دیکھیں تعلقات میں اتار چڑھاؤ کوئی نئی بات نہیں ہے یہ ہمیشہ سے رہا ہے اور افاق امریکہ میں تو بہت زیادہ ہی رہا ہے امریکہ میں تو بہت رہا ہے تو اس وجہ سے یہ مسئلہ نہیں ہوتا کہ جب آپ اتار پہ ہوں تو آپ اتنا دور چلے جائیں کہ اوپر نہ آسکیں اور جب اوپر ہو تو اتنا قریب آجائیں کہ دور بھی نہ جا سکیں تو یہ ایک حکمت ہے اپنے تو وہ چینی کہاوت بھی ہے اچھ لوگ اس کو خلیل جبران کے سبھی کرتے ہیں کہ منظور کرتے ہیں کہ جو نہ انسانی رشتے جو ہیں وہ سردیوں میں علاؤ سے فاصلے کی معنی ہے نہ اتنا قریب جاؤ کہ جھلت جاؤ نہ اتنا روی سلی نظر 願 سلی